موسیقی 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 گاندھی is 2019 پی ام تو دیکھئے جیسے کی میں نے آپ کو کمنٹس پڑھ کر بتایا کس طریقے سے درشکوں کے کمنٹس سامنے آئے ہیں کس طریقے سے لوگ کانگریس کو جتانے کی بات کر رہے ہیں لوگ کانگریس کے سمرتن میں آ رہے ہیں جی ہاں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا جکاؤ جس طریقے سے کانگریس کی طرف جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ 2019 کے لوگ سبا چنو میں موڈی سرکار کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اگر میں موجودہ سرکار کی بات کرتا ہوں یعنی کہ سرکار نے چار سال میں کیا کام کیا اس پر میں نظر ہم ڈالتے ہیں اور میں آپ کو عطا ہوں گا کیا کام کیا ہے اور کتنا فائدہ ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کیا وائدہ 2014 میں کیا تھا اور وائدہ وہ پورا ہوا یا نہیں میں یوجناوں سے بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موڈی سرکار نے کئی یوجنایں لاغ ہو گئے اٹل پینشن یوجنا جندھن یوجنا اجالہ یوجنا اجولہ یوجنا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے جس طریقے سے ان یوجناوں کو لاغو تو کیا گیا لیکن ان یوجناوں سے بہت لوگوں کو فائدہ بھی ہوا اور بہت لوگوں کو فائدہ بھی نہیں ہوا یعنی کہ کئی یوجنایں لوگوں تک نہیں پہنچ پائی چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں جس طریقے سے کام کو لے کر جس طریقے سے چناؤں کو لے کر پی ایم موڈی نے کہا تھا جس طریقے سے جنتہ کے مدوں پر پی ایم موڈی نے بات کی تھی وہ مدے موڈی سرکار انہوں نے پورا نہیں کیا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں سال دوہجار چودہ میں موڈی سرکار نے وائدہ کیا تھا موڈی سرکار نے سال دوہجار چودہ میں وائدہ کیا تھا کہ وہ تین کروڑ لوگوں کو روجگار دے گی لیکن حیرانی والی بات تو ہے کہ سرکار نے ابھی تک اتنے لوگوں کو روجگار نہیں دیا اور ابھی تک کہ ہم بات کرتے تو لگ بگ دو لاکھ لوگوں تک ہی روجگار پہنچ پایا ہے تو ایسے میں سب سے بڑی بات تو ہے کہ کیول دو لاکھ لوگوں تک روجگار ان کو ملا ہے اور جن لوگوں کو روجگار نہیں ملا ہے ان کا کیا ہوگا کیا ان کے سپنے ادھورے رہ جائیں گے روجگار پانے کا اب میں بات کرتا ہوں سرکاری نوکریوں کو لے کر دیکھیں یوہور کے لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری نوکری انہیں ملے اس کے لئے یوہور کے جو لوگ ہیں وہ پڑھائیاں کرتے ہیں چوبیس سو گھنٹے پڑھائیوں میں لگ رہتے ہیں سرکار سے ایک امید رکھتے ہیں کہ سرکار سرکاری نوکریوں میں فارمز نکالے گی لیکن تب حیرانی ہوتی ہے کہ جب سرکار ان کے امیدوں پر پانی فیر دیتی ہے حیرانی تب ہوتی ہے جب سرکار ان کے امیدوں کو پورا نہیں کرتی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ لگ بگ چوبیس لاک پت سرکاری کھالی پڑھیں جہاں ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی اور ریپورٹ میں اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے ریپورٹ بتائی گئی ہے کہ لگ بگ چوبیس لاک پت سرکاری کھالی پڑھیں سٹیٹ اور سینٹر لیبر پر لوگ سبح چناؤں نزدیک ہیں اور چوبیس لاک پت بہت بڑی بات ہوتی ہے یعنی کہ موجی سرکار نہیں چاہتی یووہ ور کے لوگوں کا بھوش سنہرہ ہو سرکار نہیں چاہتی کہ یووہ ور کے لوگ جو بھوش دیکھ رہے ہیں سرکاری نوکری پانے کا ان کا بھوش سے اجول ہو تو یہ تمام طریقے کی باتیں جس طریقے سے نکل کر سامنے آئی ہیں واقعی میں یہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے کہ سرکار کی جو منشاہ ہے اور جس طریقے سے یوہ ور کے لوگ کافی محنت کر رہے ہیں چناؤں کو لے کر کافی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ واقعی میں نظر آتا ہے کس طریقے سے سرکار لوگوں کی امیدوں پر کھری نہیں تو یہ سرکار لوگوں کے لئے کام نہیں کیا یہ ہم نے آپ کو بتا ہے بیروچگار اور یوہ ور کے لوگوں کے بارے میں ساتھی ہم نے یہ بھی بتا ہے سرکاری نوکریوں کی پد پر کتنے پد کھالی پڑے ہیں اب میں بات کر لیتا ہوں کسانوں کی کسانوں کا مدہ بھی سب سے بڑا رہا اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ کسانوں کے پریشانی پر بھی موڈی سرکار نے کوئی کڑا رک نہیں اپنا ہے ان کی پریشانی کو سلجھانے کے لئے موڈی سرکار نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تو سب سے بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے موڈی سرکار نے کسانور کے لوگوں کو بھی ناراض کیا تو ایسے میں موڈی سرکار سے کسانور کے لوگ بھی ناراض ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے ویپار میں مندی چھائی ہوئی ہے ویپار اس طریقے سے نہیں چل پا رہا جس طریقے سے چلتا تھا اور جس طریقے سے چلنا چاہیے آپ کو تعالی جیشتی لگنے کے بعد سے چھوٹے ویپاریوں کا دھندہ تو پوری طریقے سے چوپٹ ہو چکا ہے جہاں چھوٹے ویپاریوں کا دھندہ چوپٹ ہو جانے کے قرن کئی لوگ بیروچگار ہو گئے ہیں جو لوگ ان کے آن روچگار کرتے تھے جو ان کی دکانوں پر کام کرتے تھے آج وہ روچگار پانے کے لیے دردر بھٹکنے پر مجیور ہیں تو سب سے بڑی بات تو ہے کہ ایک تو سرکار نے بیروچگار لوگوں کو روچگار نہیں دیا اور دوسری سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جن کے پاس روچگار تاز سرکار نے ان کے ہاتھ سے بھی روچگار چھین لیا تو ایسے میں ان لوگوں کا کیا اور وہ لوگ کیا کریں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جس طریقے سے دیش میں سب سے بڑا مدہ رہا بیروچگار ہی کا جس طریقے سے لوگوں بیروچگار بھر کے لوگوں کو امید تھی کہ موڈی سرکار ان کے لیے روچگار لے کر آئے گی حالانکہ پی ایم نریند موڈی نے خود اس بات کی گوشنا کی تھی کہ تین کروہ لوگوں کو روچگار دیا جائے گا لیکن ابھی تک تین کروہ لوگوں کو روچگار نہیں دیا ایسے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موڈی سرکار نے کس طریقے سے لوگوں کا استعمال کیا بیروچگار بھر کے لوگوں کا استعمال کیا جو یووہ بھر کے لوگ ہیں ووٹ پانے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا کسانوں کا استعمال کیا گیا ووٹ پانے کے لیے محلہ سرکشہ کی بات کی جاتی ہے محلاؤں کا استعمال کیا گیا تو یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ووٹ کے لئے مودی سرکار میں جو کھیل کھیلا اس کھیل میں وہ پاس تو ہو گئی لیکن اب یہ کھیل زیادہ سمیہ تک نہیں چل پائے گا کیونکہ لوگ سبا کی چناؤں نزدیک ہیں اور چناؤں میں جنتا اپنا فیصلہ سنانے والی ہے ابھی تک کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے طریقے سے UPP میں اپ چنا ہوئے وہاں پر BJP کی ہار ہوئی کرناٹک میں ویڈان صعبہ چنا ہوئے وہاں پر BJP کی ہار ہوئی بیہار میں اپ چنا ہوئے وہاں پر BJP کی ہار ہوئی اور سب سے بڑی بات تو دیکھئے یہ ہے کہ راجستان مدی پردیش 36 گرد ان تینوں راجوں میں ویدان سبا چناؤں ہونے والے ہیں اور ان ویدان سبا چناؤں میں بھی بی جے پی کی ہارنے کی سنبھاونایں بتائی جا رہی ہیں کیونکہ ان تینوں ہی راجوں میں بی جے پی نے کوئی کام نہیں کیا ریسے میں جس طریقے سے بی جے پی سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کا بڑا فائدہ بپکشی پارٹی کو مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ سبا چناؤں کی اگر ہم بات کریں تو لوگ سبا چناؤں میں بھی جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ سبا چناؤں میں بھی پی جے پی کے لئے کچھ اچھی ریپورٹ سامنے نہیں آ رہی ہے کچھ اچھی گبر سامنے نہیں آ رہی ہے کیونکہ اگر ہم بات کر رہے ہیں جس طریقے سے بیروجگاری کی اور جس طریقے سے ہم نے چناؤں کی بھی بات کی اور دیکھیں سروے کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں کئی سروے ایسے سامنے آ رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب کی بار پچاس پرتیسر جیتنے کی سمبھاونہ بی جے پی کی ہے تو ایسے میں اگر پچاس پرتیسر جیتنے کی سمبھاونہ رہتی ہے تو یہ بی جے پی کے لیے بہت بری خبر ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا جھکاو اب اپکشی پارٹی کی طرف ہو رہا ہے لوگ بی جے پی کو پسند نہیں کر رہے ہیں موڈی لہر اب تھم سی گئی ہے موڈی لہر اب سیمٹ گئی ہے کیونکہ اب لوگ موڈی لہر کے اوپر نہیں بلکہ یہ دیکھ کر ووٹ کریں گے کہ سرکار نے کام کتنا کیا ہے بیروشگار ور کے لوگوں کو کتنا روجگار ملا ہے سرکاری نوکریوں کے کتنے فارمز نکلیں جیسے کی میں نے بتایا کہ چوبیس لاک پتھ ابھی بھی جو ہیں کھالی پڑھیں تو ایسے میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب سرکار نے جنتہ کے لیے کام نہیں کیا تو چنتہ سے کیسے سرکار امید لگا سکتی ہے کہ انہیں ووٹ ملے گا تو واقعی میں یہ بہت بڑی بات ہے اور جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو گرافز نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو سروے نکل کر سامنے آ رہے ہیں ان سروے میں یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بی جے پی کے ہارنے کے سمبھاؤنہ جس طریقے سے بڑھ گئی ہیں جس طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بی جے پی چناؤں کو لے کر بھلے ہی تیاریاں کر رہی ہیں لیکن لوگ سبا چناؤں بری خبر لے کر آ سکتے ہیں بی جے پی کے لئے کیونکہ ووٹرز کافی حد تک موجی سرکار سے ناراض ہیں اور موجی سرکار کو ہٹانے کا کافی پریاز بھی کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا موجی سرکار وقت رہتے کوئی بڑا قدم اٹھائے گی یا پھر وپکشی پارٹیوں کا جو ایجنڈا ہے یا پھر وپکشی پارٹیوں کا جو رنیتی ہے وہ رنیتی کام ہو جائے گی یعنی کہ یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب لوگ سبا کے چناؤں نزدیک آئیں گے اور جب جنتہ اپنا فیصلہ سنائے گی حالانکہ اگر بات کرتے ہیں سرکار وقت رہتے کام کر لیتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ انہیں ملے گا نہیں تو بی جے پی کو لوگ سبا چناؤں میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو بہرحال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جائے دیجئے نمشکال